پاکستان اور اٹلی کے درمیان تجارت بڑھانے کے لیے مفامت کی یاداش پر ٹریڈ ڈویلپرنٹ آتھارٹی کے سیکٹری رافے بشیر شاہ اور اٹالین ٹریڈ ایجنسی کے نمائندہ ڈاکٹر برونو نے دسخت کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اٹلی کے صفیر اسٹیفانو پونٹی کارو کا کہنا تھا کہ معایدے کے تحت دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کو ہر سال بیس فیصد بڑھایا جائے گا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان علاقے میں ہمارا سٹریٹیجی کی تحادی ہوگا یہی بات کراچی میں ہمارے دفاع انڈرسٹی کے چیرمن نے آئی ڈی آز نمائش میں کہی یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جس کے اطلاق کے لیے مختلف اقدامات لیا جائیں گے جیسے آج ہم نے دستخط کیے سیکٹری تجارت یونس ڈھاگا نے کہا کہ اٹلی پاکستان کو گارمنٹ، لیڈر، ماربل، خوٹ پیر اور زراعت کے شعبوں میں جدد کے لیے تقنیقی معافلت بھی فرام کرے گا موجودہ حکومت منفیکچرنگ سیکٹر کی استعداد بڑھانا چاہتی ہے اٹلی کے تجربے سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا اور برامدات بڑھانے میں مدد ملے گی اٹیلین ٹریڈ ایجنسی کے علاقائی سربرا ڈاکٹر برونو کا کہنا تھا کہ مفامت سے پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے میں مدد ملے گی ہم لاہور میں ایک ٹیکنالوجی سینٹر کھول رہے ہیں جس سے جوتہ سازی کی سنت کو جدید بنایا جائے گا یورپی یونین میں اٹلی پاکستان کا اہم تجارتی شراکتدار ہے جس نے مختلف معاقب پر پاکستان کو بھرپور امداد فرام کی ہے کیمرامین اسمان گجر کے ساتھ آمیر سیال اسلامباد اب تک